کیسے ہیں دوستو آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں ایک سکائی فائی فلم رین آف ہائر ڈیویڈ اپنی ماں کو ملنے آتا ہے جو کہ انجینئر ہے اور لندن میں زمین کے اندر ہونے والی کنسٹرکشن کی انچارج ہے ورکرز وہاں ایک گار کو کھول دیتے ہیں جس کو ڈیویڈ دیکھنا چاہتا ہے تجسس کی وجہ سے وہ گار میں داخل ہوتا ہے اور اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا سوائے ایک خطرناک جانور کے وہ باقیوں کو بتانے اور خطرے سے اگاہ کرنے کے لیے باگتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ جانور اپنی نین سے جاگ جاتا ہے اور اپنے موں سے آگ نکالتے ہوئے ٹنل میں گسنا شروع کر دیتا ہے ماں بہت ڈر جاتی ہے اور ڈیویڈ کو ایک لفٹ کے ذریعے باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ڈرائگن کی آگ سے اور ڈرائگن کے باہر نکلتے وقت ماری جاتی ہے جو کہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ زمین کے اندر سے باہر کو اڑ جاتا ہے ابھی بھی کشم کشمے ڈیویڈ اپنی ماں کو دیکھتا ہے جو اسے بچاتے ہوئے ماری جاتی ہے ڈیویڈ وہ وہی شخص ہے جو اس ٹنل میں بچ جاتا ہے اور وہی ہے جس نے ڈرائگن کو دیکھا ہوتا ہے وہ لگاتار ان جنوروں کو ڈونڈتا رہتا ہے اور سائنس دان مانتے ہیں کہ وہ فائر ڈرائگنز ہی تھے جنہوں نے ڈائناسورز کو جلا کر ناپیت کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ ڈرائگنز گہری نین میں چلے جاتے ہیں تاکہ بھوک سے نہ مر جائیں اور آخر وہ دوبارہ جا گئے ہیں تو وہ اپنے جیسے اوروں کو پیدا کریں گے اور ایک بار پھر سے اس دنیا کو تباہ کر دیں گے انسانیت اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اپنے نیوکلئر ہتھیاروں کے ذریعے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی آ جاتی ہے اور انسانیت دوہزار بیس تک پوری طرح سے ختم ہونے کی کگار پر ہوتی ہے فائر ڈرائگنز کے خلاف سالوں کی لڑائی کے تجربے کے ساتھ ڈیویڈ بچے ہوئے انسانوں کے ساتھ ایک محل میں پناہ لے لیتا ہے ایک دن ایک آدمی اپنے بوکے بچوں کے لیے کوئی خوراک نہیں دونڈ پاتا اور وہ حکم نہیں مانتا اور چپکے سے باہر کو نکل جاتا ہے اور اس کا سامنا ایک فائر ڈرائگن سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک بچہ مارا جاتا ہے تب ہی ڈیویڈ فائر پروف ٹرک میں انہیں بچانے آتا ہے لیکن واپس جاتے ہوئے انہیں رکنا پڑتا ہے اور ان کا سامنا ایک فائر ڈرائگن سے ہوتا ہے اور ایک اور آدمی مارا جاتا ہے اسی میں یوسی کے دوران شیلٹر میں مجود لوگ ایک گہر متوقع مہمان سے ملتے ہیں چیف ڈیویڈ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اور اس کے آدمیوں کو ایک رات کے لیے یہاں رہنے دیے جائے جو کہ امریکہ سے آیا ہے اور راستے میں سو سے زیادہ آدمیوں کو کھو بیٹھا ہے ڈیویڈ چیف کو انکار کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب اسے احساس ہوتا ہے کہ چیف ایک اصل ڈرائگن ہنٹ ہے اور فائر ڈرائگن کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے علاوہ ڈرائگن کے شکار کے لیے اس سکوارڈ کے پاس ہیلیکوپٹرز اور ٹینکز بھی ہوتے ہیں اور انہی باتوں کے دوران انہیں الیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈرائگنز حملہ کر رہے ہیں چیف فورا ہی اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے اور وہ ڈرائگن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہیلیکوپٹرز حالات کا جائزہ لینے کے لیے اونچہ اڑتے ہیں اور موٹر سائیکل پر موجود آدمی زمین پر خاص قسم کی ڈوائسز لگاتے ہیں سب تیاریوں کے بعد کچھ لوگ ہیلیکوپٹرز سے اترتے ہیں تاکہ ڈرائگنز کو اٹریکٹ کیا جا سکے اور پھر دو اور چلانگ لگاتے ہیں تاکہ نیٹس پھینکے جا سکیں اور ڈرائگنز کو جال میں پھنسایا جا سکے لیکن صحیح طرح سے پتہ نہ چلنے کی وجہ سے وہ شارٹس مس کر جاتے ہیں اور سب سے برا ایک آدمی بری طرح سے زمین سے ٹکراتا ہے اور دوسرا آدمی ڈرائگن کی خوراک بن جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ڈیویڈ ڈرائگنز کے پاس ہی ہے چیف اسے چارہ بننے کو کہتا ہے تاکہ ڈرائگنز کو جال میں پھنسایا جا سکے ڈیویڈ اس کی بات مانتا ہے اور گوڑے پر بیٹھ کر گھومنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ڈرائگن اس کا پیچھا کرتا ہے اور ڈرائگن کو کوئی گولی مار کر گرا دیتا ہے شیلٹر میں مجود لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ ہنٹرز کی تعریف کرتے ہیں لیکن چیف جو مزید تین آدمی کھو دیتا ہے اسے لوگوں کے کمپلیمنٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ لوگوں کی کمزوری پر ان پر تنز کرتا ہے ڈیویڈ چیف کو روکتا ہے یہ جاننے کو کہ وہ انگلینڈ کیوں آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی ٹیم نے سینکڑوں ڈرائگنز کا شکار کیا ہے لیکن یہ سارے کے سارے ڈرائگنز فیمل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نسل میں صرف ایک ہی میل ڈرائگن ہے وہ میل ڈرائگن کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا پائے جا سکے اور ابھی انہوں نے سراغ لگایا ہے کہ وہ میل ڈرائگن لندن میں کہیں مجود ہے لیکن ڈیویڈ انہیں اور سولجرز دینے اور خراک فراہم کرنے سے انکار کرتا ہے اور انہیں شیلٹر سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور جو وجوہہ ڈیویڈ بتاتا ہے اس سے چیف کو پتا لگتا ہے کہ ڈیویڈ نے میل ڈرائگن اس وقت دیکھا ہوا ہے جب اس کی ماں ماری جاتی ہے تاہم چیف ہار نہیں مانتا اور حجوم میں سے نئے فوجیوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ڈیویڈ کو غصہ دلاتا ہے اور ڈیویڈ چیف کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور آخر کار چیف ہار مان لیتا ہے اور اس کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوتی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے آخر کار ایک دن بعد ٹیم لندن کے اس ایریا میں پہنچ جاتی ہے وہ لڑکی کو بیجتے ہیں کہ کوئی راستہ ڈونڈے اندر گزنے کا لیکن تب ہی میل ڈرائگن دور شہر کی ایک سائٹ پر نظر آتا ہے اپنے موں سے آگ نکالتے ہوئے اور اندری رات کو روشن کرتے ہوئے کور میں نہ آتے ہوئے چیف لگاتا ڈرائگن پر حملہ کرتا ہے اور ڈرائگن اس کی تمام ٹیم کو آگ میں گیر لیتا ہے اور اس وقت کے بعد لڑکی واپس آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی تمام ٹیم جا چکی ہے اور کچھ باقی نہیں بجا لیکن قسمت کی وجہ سے چیف اس حملے میں بچ جاتا ہے اور دوسری سائٹ یہ کہ ڈرائگن بجائے اپنی بیس پر واپس جانے کے ڈیویڈ کے شیلٹر کے طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کاسٹل پر آگ لگا دیتا ہے تمام لوگ ایک سیف ہاؤس میں چلے جاتے ہیں اسی وقت جب ڈیویڈ اور اس کا دوست اور لوگوں کو اندر لے جارہا ہوتا ہے ڈرائگن سیف ہاؤس پر حملہ کرتا ہے اور اس کا دوست سیف ہاؤس کا باہر سے دروازہ بند کر دیتا ہے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے دوسرے دن ڈیویڈ کو چیف اور لڑکی جگہتی ہے اور وہ سیف ہاؤس سے باہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر چیز برباد ہو چکی ہے اور بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ڈیویڈ چیف اور لڑکی کے ساتھ اکیلے ڈرائگن سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور دریا کے ساتھ ساتھ لندن میں گستے ہیں جو کہ ڈرائگن کی ری پروڈکشن بیس ہوتی ہے لندن سٹی کے بارے میں سب جانتے ہوئے دیویڈ ٹنل سے گزرتا ہے اور چیف کو مین جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں میل ڈرائگن رہتا ہے میل ڈرائگن دھارتا ہوا آسمان میں اڑتا ہے لڑکی میل ڈرائگن کو ٹریکٹ کرنے کے لیے چارہ بنتی ہے ڈرائگن لڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے ہی ڈرائگن آگ نکالنے لگتا ہے چیف آ جاتا ہے اور ڈرائگن کو ایک گن پاڈر والے تیر سے مارتا ہے جو کہ ڈرائگن کو زخمی کر دیتا ہے ڈرائگن چیف کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ موت کا سامنا کرنے کے لیے اپنی آخری ہمت دکھاتا ہے ڈیویڈ لڑکی کے ساتھ ملتا ہے اور گن پاڈر والے تیروں سے ڈرائگن سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے جب ڈیویڈ تیر چلانے کی تیاری کرتا ہے تو میل ڈرائگن اسے دیکھ لیتا ہے اور قسمت سے لڑکی کی مدد سے جو کہ ڈرائگن پر مشین گن سے حملہ کر رہی ہوتی ہے ڈیویڈ کو ایک آخری موقع ملتا ہے گن پاڈر والے تیر کو ڈرائگن کے موں میں مارنے کا اور وہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس طرح سے ڈرائگن کا خاتمہ ہوتا ہے اگلے کچھ مہینوں میں میل ڈرائگن کے مرنے کے بعد حملے رک جاتے ہیں ڈیویڈ چیف کی دکھائی ہوئی بہادری سے اپنے ڈر پر کابو پا لیتا ہے اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر انسانیت کو پھر سے کھنڈروں سے دوبارہ بنانا شروع کرتا ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے لائک کمیٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا موسیقی